پھر اگر کسی انسان کا موت ہو جاتے ہیں تو جلد سے جلد اس کا انتیم سنسکار کر دیا جاتا ہے تاکہ بوڈی خراب نہ ہو لیکن اگر اسپیس میں کسی کا موت ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا اس سوال کے جباب میں ناسا کے اسٹرونویڈ تیری ویڈز نے بتاتا ہے کہ کسی بھی اسٹرونویڈ کے لیے سائد اسپیس میں موت سے زیادہ بڑا اور کچھ نہیں ہے دراصل سپیس کرٹ میں ڈیڈ بوڈی کو سٹور کرنے کے لیے کوئی سوگدہ نہیں ہوتے ہیں اسٹرونویڈ کے ڈیڈ بوڈی کو دھرتی پر لانے کے لیے میسن کا ختم ہونے کا انتجار کرنا بھی پوسیبل نہیں ہے ایسے اس تیتھی میں ڈیڈ بوڈی کو ایئر لیپ میں پیک کر کے سپیس میں ہی چھوڑ دیا جاتا ہے اور ڈیڈ بوڈی سپیس کی ٹھنڈ میں آئیس مامی میں بدل جاتے ہیں اسپیس میں ڈیڈ بوڈی کسی بھی چیز سے ٹکڑا کرنا ہو تو وہ انتیم کال تک اسپیس میں ہی رہ سکتا ہے ایکسپارٹ کا کہنا ہے کہ یہ بوڈی سیکروں لاکھوں برسوں کے لیے اسپیس میں موجود رہ سکتا ہے پر بوڈی کو اس سے ہونے والے خطرے بھی پہت درہونا ہو سکتا ہے یہ بات اس بقت سامنے آئی تھی جب ناسا کے اپلو میسن کے دوران بنے اسپیس سوٹ کا ٹیسٹ کیا گیا تھا اس سے یہ بھی پتا چلا اسپیس کی پیسر کی بجے سے ڈیڈ بوڈی میں ڈیسپورڈ بھی ہو سکتا ہے اسپیس میسن پر گئے سکس کے ڈیڈ بوڈی کو ارث پر واپس لانے کے لیے مہینوں لگ سکتا ہے کیونکہ میسن کے دوران اگر کسی اسٹرونوڈ کا موت ہو جاتی ہے تو میسن کو بریک نہیں کیا جاتا ہے جب تک میسن کمپلیٹ نہ ہو اس لیے اگر اسپیس میں کسی اسٹرونوڈ کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے ڈیڈ بوڈی نشٹ کرنے کے لیے ٹی طریقہ اپنائیں جا سکتے ہیں جس میں سے ڈیڈ بوڈی کو منگل گڑھو پر دفن کر دینا حالانکہ منگل گڑھو کی سطر کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ڈیڈ بوڈی کو پہلے جالانا ہوگا لیکن یہ کام بے حد جتل ہے اس کے بارے میں رساچ چل رہی ہے کل ملا کر اس بات کا کوئی نسچت نہیں ہے ڈیڈ بوڈی ارث پر واپس لائے جا سکے کناڈائی اسٹرونوڈ یاتری پریس ہائنڈلز کی کہتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اگر منگل گڑھو پر اسٹرونوڈ کی موت ہو جاتے ہیں تو ہم گھر لے آنے کے وجہ وہاں دفن کرنے کا بارے میں زیادہ سوچیں گے حالانکہ ایک سفینیس کمپنی پرمیسہ انترنگ تابود بنانے پر کام کر رہی ہے جو ایک میتو اسٹرونوڈ کے بوڈی کو برپ میں کریسٹل کے فریز ڈائیل ٹیبلٹ میں سیپ رکھے گا پر یہ کام ابھی پورا نہیں ہوا ہے جنرلیسٹ کی ریپورٹ کے مطابق ابھی تک اسپیس میں صرف تین اسٹرونوڈ کا موت ہوئی ہے تو سوال یہ ہے کہ آخر ان تین ڈیڈ بوڈی کے ساتھ کیا ہوا ہوگا ہم لوگ جانیں گے آنے والے پارٹ ٹو ویڈیو میں امید ہے اس ویڈیو کو بھرپور لائک شیئر ملے گا ملتے ہیں اگلے ساندار پارٹ ٹو ویڈیو کے ساتھ تب تب کے لیے اپنا تیان رکھیں دھنیاباد